اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوز باللہ من الشیطان الرحیم اوز باللہ من الشیطان الرحیم اوز باللہ من الشیطان الرحیم اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہم تیری نعمت کا اطراف کرتے ہیں اللہ تیرا کرم تیرا فضل تیرا انام تیری رحمتیں تیری برقتیں تیری رضا اللہ تیرا فضل اتنا مالہ مال کرم کہ اللہ تُو نے ہمیں قرآن حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی یہ دو سال پہلے دو سال پہلے ہم نے جس چیز کا ارادہ کیا تھا اللہ تُو نے آج اس کو پایا تکمیل تھا پہنچا دیا اللہ اللہ وہ جس کی ہم نے نیت جس کی ہم نے عرض جس کی ہم نے چاہت کی تھی اللہ تُو نے ہمیں ہماری خواہشوں سے ہماری عارضوں سے ہماری تمناوں سے اللہ ہماری امیدوں سے بڑھ کے ہمارے ساتھ آسانی فرما دی اللہ تیرا قرم ہے اللہ تیرا حسان ہے اللہ ہم تیرے مشکور ہیں اللہ تُو ہمارا محسن اللہ ہم اتنے ناجیز تھے ہم اتنے حقیر ہیں اتنے گناہکار ہیں اتنے سیاہ زیاہکار ہیں اللہ تُو نے ہمیں قرآن پکڑا دیا اللہ تُو نے ہمیں حدیث سمجھنے کی توفیق اطاف فرما دی اللہ ہماری ان کمیوں ہماری ان خطاؤں ہمارے ان گناہوں کے امبار کو جاننے کے باوجود تُو نے ہمیں قرآن پڑھنے کا موقع اطاف فرما دیا اپنی بہترین کتاب سمجھنے کی توفیق اطاف فرما دی اللہ اس پورے دو سال کے دورانیے میں تُو نے ہمیں صخت دی اللہ تندرست آزاں دیے ہمیں صخت من پاؤں جوڑ سلامتی کے ساتھ دی اللہ ہر روز اپنے قدموں پہ چل کے یہاں آتے رہے اللہ ہمیں صحیح سالم تندرست ہاتھ دی اپنے خاتوں میں کلم تھام کے ہم لکھتے رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تُو نے آنکھیں دی تُو نے کان دیے تُو نے دل دیا اللہ تُو نے صحت دی اللہ تُو نے عوقات میں برکتیں دی اللہ تُو نے ہمارے کام سمیٹ دیے اللہ تُو نے ہمارے وقتوں میں برکت ڈال دی اللہ تُو نے ہمارے گھر والوں کو اللہ ہمارے گھر والوں کو دل بدل کے ہمارا معاون بنا دیا اللہ ہمیں تُو نے سواریاں دے دی ہمیں تُو نے حالات دے دی ہمیں گھر میں خادم معاون مددکار دے دیئے اللہ ان میں سے ایک نعمت بھی نہ ہوتی تو ہم یہ کام نہ کر پاتے ہیں اللہ تیرا احسان تیرا یہ کرم اللہ شکر کی توفیق اتا فرمانا اللہ اب شکر کی توفیق اتا فرمانا اللہ اس اتنی بڑی نعمت عظیم کی نشکری اور قفران نعمت سے بچنے کی توفیق اتا فرمانا اللہ تیرے الفاظ ہیں اللہ اس اتنے بڑے نعم اس اتنے بڑے خزانے کی کفران نعمت سے بچنے والا بنا دے اللہ اپنی زبان سے اپنے دل سے اور اپنے عمل سے شکر کرنے کی توفیق اتا فرماؤ اللہ اپنے دل میں اپنے دل میں اس کا شکر کرنے والے بنے اپنی زبان سے اس کا شکر کرنے والے بنے اللہ سب سے بڑھ کے اپنے عمل سے اس شکر کا اظہار کرنے والے بنے اللہم جعلنی سبور و جعلنی شکورا و جعلنی فی عینی صغیرہ و فی عینی ناس کبیرہ اللہ اتنی بڑی نعمت کے بعد صابر بنا دینا اللہ اتنے بڑے نعم کے بعد شاکر بنا دینا اللہ اتنے علم کے خزانے کے بعد اللہ تکبر سے بچا دینا اللہ اتنے بڑے علم کے خزانے کے بعد عاجزی بھی دینا ان کے ساری بھی دینا اللہ تکبر کا شائبہ بھی نہ آنے دینا اللہ کہیں تکبر نے کیوں کو برباد نہ کر دینا اللہ اس علم کے خزانے کے بعد ہمیں لوگوں میں معزز رکھنا اللہ ہمیں اپنی ہاں میں چھوٹا ہی رکھنا اللہ اپنی ہاں میں حقیر ہی رکھنا اللہ کہیں شیطان ہمارے عمل ہمیں بڑے کر کے نہ دکھا دے اللہ شیطان ہماری نیکی ہمیں بڑا کر کے ہمیں نیکیوں سے رکنے والا نہ بنا دے اللہ شیطان خطائے کمیاں کتائیاں چھوٹی کرنے میں کمیاب نہ ہو جائے اللہ ہمیں اپنی آنکھوں میں چھوٹا رکھنا اللہ ہمیں اپنی آنکھوں میں بڑا ناکس اور حقیر رکھنا اللہ تکبر سے بچنے کی توفیق دینا یا رحم الرحمین اللہ تیرا کرم ہوا تیرا فضل ہوا تیرا انام ہوا اللہ اس پورے مرحلے میں اس قرآن کو پڑھنے میں پڑھانے میں سمجھنے میں سمجھانے میں اللہ لکھنے میں لکھانے میں اللہ تو جانتا ہے اس کے پیچھے خالصتاں تیری رضا مقصود تھی اللہ اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہ تھا اللہ تو جانتا ہے ہم صرف تیری رضا کے لیے جمع ہوتے تھے ہم تیری خواہش تیری آز تجھے راضی کرنے اور تجھے راضی کرنے کے طریقے سیکھنے کے لیے جمع ہوتے تھے اللہ ہمارا مقصد اور کچھ نہ تھا اللہ نہ ریاہ کے لیے نہ تکھاوے کے لیے اللہ جنت کے غصول کے لیے جمع ہوتے تھے اللہ تو ہمارے دلوں کی ہاتھ جانتا ہے اللہ تو ہمارے مقصد ہماری غرض ہماری غایت یہاں آنے کی جانتا ہے اللہ اس مرحلے میں ہم سے کوئی کتاہیا ہوئی اللہ ہم سے کوئی کمیا ہوئی اللہ یقیناً سب غیر ارادی ہوئی تھی درگزر کر دینا اللہ اس کو پڑھانے میں اس کو سمجھانے میں اس کی ادائیگی میں اس کے تلفز میں اس کے عرام میں اس کے معانی میں اس کے مفہوم میں اس کے اصول میں اس کے ثوابک میں اللہ اگر ہم سے اور استاذہ اکرام سے کچھ کمیا ہوئی اللہ تو درگزر فرما دینا ربنا لَتُوَاخِسْنَا اِنَّا سِنَا وَاخْتُوَانَا اللہ ہماری بھول شوق پر مواخصہ نہ کرنا اللہ اللہ درگزر فرما دینا اللہ سبانہ تعالیٰ اگر ہم نے کچھ غلط بولا کچھ غلط بتایا جنہوں نے سنا اللہ ان کو تو خود ہی صحیح فرما دینا اللہ ان کی کم فہمی ان کی غلط فہمی جس کا ذریعہ اگر میں بنی تو اللہ تو اصلاح ان کی عقید و ان کی معاملات اور علمیں فرما دینا اور اللہ مجھ سے مواخصہ نہ کرنا اللہ حساب آسان لے لینا اللہ سب کمیوں کو تاہیوں کو درگزر فرما دینا اللہ تو رحمان ہے تو قریم ہے اللہ تو حنان ہے تو غفور ہے تو غفار ہے اور اللہ سب سے بڑھ کے تو شکور بھی تو ہے تو قدردان بھی تو ہے اللہ قدردان اللہ رحمان اللہ یہ چھوٹی اسی کوشش دی اللہ یہ چھوٹی اسی کاوش دی اللہ اس کو قبول فرما لینا اے قدردان اے قدردان رب اس کو قبول فرما لینا اللہ اس کو قبول فرما لینا یار مرآہ امین اس کو قبول فرما لینا اللہ سبحانہ جو ایک ایک قدم اس کے لیے اٹھایا جس نے بھی اٹھایا اللہ جوانوں نے اٹھایا بوڑوں نے اٹھایا بچوں نے اٹھایا اللہ کماریوں نے اٹھایا گھر والیوں نے اٹھایا شہر دیدہ نے اٹھایا بچوں والیوں نے اٹھایا اللہ جس نے ایک ایک قدم اٹھایا اللہ وہ قدم خاکالود ہوئے ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دینا اللہ اللہ جو مسافتیں جو فاصلے ہم نے اس قرآن اور حدیث کو سیکھنے کے لیے تیہ کیے جو قتم ہم نے اس رستے پر اٹھا ہے اللہ ہمارے جنت کے رستے کو آسان کرنے کا ذریعہ بنا دینا اللہ سبحانہ تعالی اللہ ایک ایک قتم کو قبول کرنا یہ میری بچیاں جو اتنی دور سے قیام کرنے والی بچیاں جو اتنی دور سے سفر کر کے آتی تھی جاتی تھی اللہ ان کے سفر اور ان کی حجرتوں کو بھی قبول فرمانا ان کو بہترین بڑھا چڑھا کے حجرتہ فرمانا اللہ ایک ایک قدم ایک لمحہ قبول کرنا ایک ایک گھڑی ایک ایک لمحہ ایک منٹ جو میری بہنوں بچیوں نے لگایا ہم سب نے لگایا اللہ اسے ایک ایک لمحے کو قبول فرمالینا اللہ وہ جو نینتوں کی قربانیاں دیں جو عقاد کی قربانیاں دیں اللہ جو محبتوں کی قربانیاں دیں جو مصروفیتوں کی قربانیاں دیں اللہ جو جاگ جاگ کے تھکاوٹیں برداشت کی جس جس نے کی اللہ ہم ایک دوسرے کی نہیں جانتے تو جانتا ہے تو قدردان ہے اللہ یہ ایک ایک نید جو ہم نے قربان کی اللہ قبر میں سکون کی نید اطاف فرما دینا اللہ یہ وقت جو ہم نے قرچ کیا اس کا ایک لیک ایک لمحہ ایک گھڑی اللہ اس حشر کے طویل دن کو مختصر کرنے کا ذریعہ بنا دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ تُو جانتا ہے اللہ تُو ہمارے دلوں کو جانتا ہے اللہ تُو ہمارے دلوں کو جانتا ہے تُو علیم و امبِ ذاتِ صدورِ اللہ تُو جانتا ہے ہم خالص صدر تیری محبت کیلئے آتے تھے اللہ ہم تیری محبت کیلئے تیری قرآن کی محبت کیلئے آتے تھے اور کوئی مقصد نہیں تھا اللہ اسے کی خاطر آتے تھے اسے کی خاطر چلے جاتے تھے اللہ اپنی محبت دے دینا اللہ اس دن اپنے عشق کے سائے میں جگہ آتا فرما دینا اللہ یہ محبت جو ہم نے قرآن سے کی تیری محبت کی خاطر جو ہم یہاں جمع ہوتے رہے اللہ اس محبت کے اللہ اس دن کے نورانی ممبروں پر جگہ آتا فرمانا اللہ اپنے دانے جانب و نورانی ممبروں پر جگہ آتا فرمانا اللہ اپنے عشق کے سائے میں جگہ آتا فرمانا اللہ اس محبت کی وجہ سے ہمارے لئے بھی فرما دینا آج کہاں ہے اللہ ہمارے لئے بھی اعلان فرما دینا آج کہاں ہے جو میرے جلال کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کہتے تھے اللہ اس محبت میں اضافہ فرما اللہ اس محبت میں اضافہ فرما اللہ محبت اور علفت سے جماعت سے جڑنے کی توفیق اتا فرما اللہ ہمیں تنظیم اور نظم کا پابند رہ کے زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما اللہ تنہا ہم کچھ نہیں اللہ جماعت کے ساتھ تنظیم کے ساتھ جڑنے کے اور اس قرآن کی محبت کے لیے چھوڑنے کی توفیق عطا فرما اللہ سبحانہ تعالی اللہ اللہ جتنی دیر انہوں نے اپنے گھروں سے دور رہ کر قربانیات دے کر اس قرآن کو حدیث کو سنا سیکھا انہاں ان کا ایک لمحہ ایک گھڑی قبول کرنا اللہ اپنی خواہشات اور اپنی عارضوں کا گلہ گھونٹ کے اللہ یہ میری قیام گاہ میں رہنے والی بچیاں کتنے کتنے مہینے اپنے گھر والوں سے دور رہتی تھی اللہ ہفتے میں ایک دن اپنے پیاروں سے بات کرتی تھی تیری محبت میں یہاں بیٹھی تھی محبتوں کو چھوڑ کے ان کی محبتوں کو درجہ عطا فرما دینا اللہ قبولیت کا شرف عطا فرما دینا اللہ ان کی عارضی حجرتوں اور اس جہاد کو قبول فرما لینا اللہ اس سارے کورس کے مرخلے میں ایک ایک معاون ایک ایک مددکار کا عجر عطا فرمانا اللہ لکھوا دے ثبت کروا دے محفوظ کروا دے ایک ایک قاتم کا عجر اللہ جس نے محول کو صاف کیا اللہ جس نے کرسیاں لگائیں اللہ جس نے ساؤنڈ سسٹمز لگائیں اللہ جس نے کیمرے لگائیں جس نے لائیو سٹریمنگ کیے جس نے ریکارڈنگز کی جس نے ڈیٹا سیف کیے اللہ جس نے حساب کتاب کیے اللہ جس نے نظام کو چلانے کی کوششیں کی اللہ جس نے سواریاں آرینج کی جس نے سواریاں چلائیں جو سواریاں لے کر گیا جس نے سواریاں فراہم کی اللہ جس نے پورے بند و بس کو چلانے کا احتمام کیا اللہ جس جس نے جو جو کوشش کی تھی اللہ اخلاص سے کی تھی تو جانتا ہے اللہ سب کی ساری کوششیں قبول کر لینا اللہ سب کی ساری ایفرٹس قبول فرما لینا اور اللہ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی کوششوں اور قابشوں کا تو قدردان ہے نا تو قدردان ہے شکور اپنی نظر رحمت سے بڑھا چڑھا کے عجر اور اللہ بس اسی کو جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دینا اللہ اسی کو جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دینا اللہ اسی کو جنت کے بالا خانوں میں اہل خانہ کے ساتھ ملاقات کا وسیلہ بنا دینا اللہم انفعنی بمعلمتنی وعلمنی ما ینفعنی وسیدنی علم اللہم انی اعوذ بکا من علمن یا ینفعن من نفس ان لا تشبہ من قلب ان لا یقشعن اللہ جو تُو نے علم دے دیا اللہ جو تُو نے فہم دے دیا اللہ جو قرآن اور حدیث کا فہم دے دیا جو علم دے دیا یا رحمان اس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نفع کا ذریعہ بنا دینا اللہ ہمیں فلا کے نصموں پر عمل ہونے کی توفیق عطا فرماتے اللہ اللہ یہ جو قرآن اور حدیث سیکھی ہے اللہ اس کے لیے اب ہمارا سینہ کھول دے اللہ ہمارا سینہ کھول دے اللہ تنگیاں دور کر دے اللہ یہ سب ہمارے حافظے میں داخل کر دے اللہ ہمارا سینہ ہمارا حافظہ کھول کے اس کو ہمارے حافظے میں داخل کر دے اللہ تیرے لیے سب کرنا ممکن ہے اللہ میری بچیاں یہ سب بہنیں جو تڑپ رہی ہیں تیرے کلام کو اپنی پستیوں اپنی گلیوں اپنے معاشرے میں پہنچانے کے لیے اللہ ان کے حافظوں کو وسطیں عطا فرما دے اللہ ان کے حافظوں کو وسطیں عطا فرما دے ان کے حافظوں کی حفاظت فرما دے ایسا حافظہ عطا فرما کہ آیات حفظ ہو جائیں حدیث حفظ ہو جائیں سنت کے واقعات نمونے حفظ ہو جائیں اور اللہ زبانوں پر جاری فرما دے اللہ اللہ ہمارا سینہ کھول دے ان احکامات کے لیے جو ہم نے پڑھے اللہ ان حلال حرام کی تعلیمات کیلئے سینہ کھول دے اللہ سمجھا دے ایمان اتا فرما دے اللہ سب سمجھ آنے لگے اللہ سب کو ماننے والا بنا دے اللہ جو تم نے اپنے قرم سے سمجھایا ہے تم نے اپنے فضل سے پڑھوایا ہے اللہ اس کو ماننے کی توفیق اتا فرما اللہ اس پر کامل ایمان اتا فرما دے اللہ کی لکال سے بچ جائیں اللہ زد ڈٹائی کرنے والے نہ بن جائیں اللہ کہیں بحث کرنے والے شک اور تردد میں مبتلا نہ ہو جائیں اللہ بغیر تردد کے بغیر شک کے بغیر تزبزب کے بغیر کسی ریب کے اس کو ماننے والے بن جائیں سینے کھول دے ہمارے اللہ گرے کھول دے ہماری اور اللہ جو مانے سب سے بڑھ کے میرے رب اس پر عمل عمل میں سینہ کھول دے اللہ عمل میں سینہ کھول دے اللہ قرآن تو نے اتنی دفعہ پڑھایا اتنی دفعہ سنایا اللہ اس تکمیل کے موقع پر اس تکمیل کے موقع پر آج تجھ سے پھر دعا کرتے ہیں اللہ جو عملی قطعیاں ہیں اللہ جو قطعیاں ہیں نظر احمد سے دور فرما دے اللہ اس قرآن میں اب پورے کے پورے داخل ہونے کی توفیق عطا فرما دے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اس علم کے خزانے کا عمل بنا دے اللہ اس علم کے خزانے کا عمل بنا دے اپنے صبح شام اپنی عبادات اپنے اخلاق اس رنگ میں بدلنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں قول اور فیل کے تزاد والا دائی نہ بنانا اللہ ہمیں قول اور فیل کے تزاد سے بچا دے اللہ جو بتائے اس پر پہلے عمل کرنے والا بنانا اللہ ہمیں نفاق سے بچانا اللہ ہمیں نفاق سے بچانا اللہ دو رخے پن سے بچانا اللہ جو تُو نے سمجھایا ہے اس پر عمل آسان کر دیں اللہ جو تو نے سمجھایا ہے عمل میں استقامت دینا اللہ تعلق بالقرآن میں استقامت دینا اللہ سب سے بڑھ کے اللہ سب سے بڑھ کے یہ عمل جو اپنائے ہیں اللہ ان میں استقامت دینا اللہ صراط مستقیم پر اللہ تو ہمارا محافظ بن جانا اللہ تو ہمارا نگران بن جانا اللہ ہمارا ولی بن جا اللہ اس رستے پہ تو نے چلایا ہے اس رستے پہ ہمیں تھام لے اپنا بنا لے اپنے کام کا بنا لے اپنے کام کیلئے منتخب فرما لے اللہ ہمارے اندر جو کوٹ کھپٹ ہے ہمارے اندر جو تزاد ہے رحمان تو دور کر دے ہمارا دل تو تیری دو انگلیوں کے درمیان ہے اللہ ہمارا دل بدل دے اللہ ہمارا دل بدل دے اللہ ہمارے عمل بدل دے ہماری عبادات بدل دے اللہ ہمارے اخلاق بدل دے اللہ ہمارے معاملات بدل دے اللہ زبط نفس کی توفیق عطا فرما اللہ زبط نفس کی توفیق عطا فرما اللہ تذکیہ کرنے کے طریقے سکھا اللہ اپنا اصلاح کرنے والا خوش نصیب بنا اللہ میرے بیئے بدلنے کی توفیق عطا فرما اللہ عباد الرحمن بننے کا شوق عطا فرما اللہ ہمیں اپنی بندی بنا لے اللہ ہمیں اپنی بندیاں بنا لے اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے عبادتوں میں استقامت عطا فرما دے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے تو پسند کرتا ہے اس دعا کو تو دنیا میں دیتا ہے یہ دعا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما ہمارے گھر والوں کو ہدایت عطا فرما اللہ عمل میں استقامت دینا اللہ عمل میں استقامت دینا اللہ قدم ڈگمگانے نہ پائیں اللہ ایسا خوش نصیب بنا ایسا خوش نصیب بنا اللہ تیرے سجدے کی حالت میں موت آئے قلمہ زبان پر جاری ہو دل میں تیرے دل میں تیرا ایمان اور تیری محبت ہو زبان پر تیرا نام ہو پشانی سجدے کی حالت میں ہو اللہ ہمارسکنا شہادت انفیس بھی لکھ اللہ ہمارسکنا شہادت انفیس بھی لکھ اللہ ہمارسکنا شہادت انفیس بھی لکھ اللہ تو نے اس قرآن قرآن کے تعلق کا جو لطف دیا ہے اللہ اس لطف کے اب قیدی ہو چکے اللہ اس لطف کے اب نشے میں پڑ چکے اس نشے سے محروم نہ کرنا اللہ یہ نشہ جو تُو نے تعلق بالقرآن کا دیا ہے اللہ یہ لطف جو تُو نے اپنی محبت کا دیا اللہ اس لطف سے محروم نہ کرنا اس لطف میں اضافہ فرمانا اللہ اس نشے میں اضافہ فرمانا اللہ اپنا تعلق اور اللہ اپنے تعلق کا حسن عطا فرماتے ہیں اللہ اپنی محبت کا سرور عطا فرماتے اللہ اپنی عبادت کا قیف عطا فرماتے اللہ عبادتوں میں خسن عطا فرما سرور عطا فرما اللہ مزا آنے لگے نمازوں میں تیرے آگے سجدہ کرتے ہوئے لطف آنے لگے اللہ جھومے تیرے رکو میں جا کے اللہ قیام میں کھڑے ہو کے تجھ سے باتیں کریں اللہ سجدے میں بوٹ کے اللہ تجھ سے دعائیں مانگیں اور اللہ ہماری دعائیں دکھ پر مالیں اللہ سب کے بخش دینا اللہ سب کے بخش دینا اللہ سب کے بخش دینا اللہ سارے بخش دینا اللہ چھوٹے بڑے بخش دینا اللہ کسی ایک کا بھی نہ چھوڑنا اللہ سب کے سارے بخش دینا کسی ایک کا ایک بھی نہ چھوڑنا اور اللہ آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ اشتناب کی توفیق عطا فرما گناہوں کی کراہت ڈال دے اللہ گناہ کرنا مشکل کر دے ہمارے لئے اور اللہ نکیاں کرنی آسان کر دے اللہ تو نے پہنچا تو دیا ہمیں بھی پہنچانے والا بنا دے اللہ ہمیں بھی پہنچانے والا بنا دے ہمیں پہنچانے کا طریقہ سکھا دے ہمیں پہنچانے کی توفیق اطاف فرماتے ہمیں پہنچانے میں لطف آنے لگے ہمارے پہنچانے کی رکاوٹوں کو دور فرما اللہ جیسے تو نے پہنچاتے وقت رکاوٹیں دور کی تھی اللہ پہنچاتے وقت اس سے زیادہ آسانیہ فرما اللہ اس دعفت میں اس تبلیغ میں اس انبیاء کی وراست اور جان نشینی کے فریضے میں اللہ محافظ بن جا اللہ معاون بن جانا اللہ میری ایک ایک بہن ایک ایک بیٹی کی زبان بن جانا ان کا ہاتھ بن جانا ان کے پاؤں بن جانا ان کی آنکھیں بن جانا جس میں وہ حق کے علاوہ کچھ نہ دیکھیں ان کے کان بن جانا جس میں وہ کچھ حق کے علاوہ نہ سنیں وہ کچھ حق کے علاوہ نہ تھامیں وہ کسی حق کے علاوہ رستے میں نہ چلیں اللہ ان کی زبانوں پر حق کو جاری فرما دے اللہ زبانوں پر حق کو جاری فرما دے اللہ جو دعوت دیں اللہ جو دعوت دیں اس میں برقتیں عطا فرما دینا اللہ ہم نے کیا سمجھانا ہے کلام تیرا دین تیرا کام تیرا بات تیری پسند تیری ہمیں اللہ بنا لے ہمیں ذریعہ بنا لے ہمیں بدلیاں بنا دے ہمیں سورہ مرسلات کی ہوایں بنا دے اللہ بدلیاں بنا دے اللہ ہوایں بنا دے اللہ باران رحمت قرآن کی تعلیمات کی بارش برسانے کی توفیق عطا فرماتے اللہ ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور اور مہتر فرما اللہ ہمارے گھرانوں کو ہمارے آنگنوں کو اللہ ہمارے ہمارے بچوں کو قرآن کا علم عطا فرم اللہ میرے گھر کے محول پر میرے گھر کے درو دیوار پر میرے گھر کے آنگن پر میرے گھر کے پوشیدہ سے پوشیدہ حصے پر اس دین کو غالب فرما اللہ ہماری اگلی پچھلی نسلوں کو دین کا علمتہ فرماتے اللہ ہماری ذریعت میں عالمِ قرآن حاملِ قرآن اٹھا لے اللہ ہماری نسلوں میں عاملِ قرآن اٹھا لے اللہ ہماری نسلوں میں حافظِ قرآن اٹھا لے اللہ ہمارے گھروں کے اثر مبندگِ دین دائیانِ دین پیدا فرما دے اللہ یہ اولادوں کی حق میں دعائیں قبول فرما اللہ ہمیں اپنی والدین کی عزت کا ذریعہ بنانا اللہ ہمیں والدین کی عزت کا ذریعہ بنانا اللہ دنیا میں حشر میں قبر میں ان کی آسانیوں کا ذریعہ بنانا اللہ حشر کے دن ہمارے عمال ہمارے دین کے علم کی بنیاد پر ہمارے والدین کو وہ تحجتہ فرما دینا اللہ ہمارے توسط سے ہمارے والدین کو متحہ اچھتا فرمانا اور اللہ ہماری اولادوں کے وسیلے سے ہمیں بھی استاد سے محروم نہ کرنا اللہ اپنی اولادوں کے توسط سے ہمیں بھی استاد سے محروم نہ کرنا اللہ ہمیں اپنے استادوں کے لیے صدقہ اجاریہ بنا اللہ ہمیں استادوں کے لیے صدقہ اجاریہ بنا اللہ وہ ایک ایک ہمارا محسن استاد اللہ وہ ایک ایک ہمارا محسن استاد جو میرا مالک ہے جاہے مجھے خریدے جاہے مجھے بیچے اللہ میرے اس محسن کو بہترین بہترین درجے عطا فرما دینا اللہ ہماری استادوں کے لیے ہمیں صدقہ اجاریاں بنا دے اور اللہ ہمارے شاگردوں کو اللہ ہم نے بڑا ہی تھوڑا سکھایا اللہ ہم نے بڑا ہی حقیر سکھایا بڑا ناکہ سکھایا تو رحمان ہے اللہ ہمارے استادوں کو اللہ ہمارے استادوں کو ہماری رہنمائی کے لیے اور اللہ ہمارے شاگردوں کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دینا اللہ جیسے جڑتے رہے ہیں جیسے پڑتے رہے ہیں اللہ جیسے یہ محفلیں بھرپا ہوتی رہیں اللہ ایسے ہی اللہ ہم اللہ بھائک پکارتے جنت میں داخل ہو جائیں اللہ بڑے کمزور ہے اللہ بڑے کمزور ہے اللہ تنہائی سے بڑے خوف زدہ ہیں اللہ کاش کاش اللہ وہ جو سات لاکھ وہ جو ستر ہزار باب الیمین سے داخل ہونے والے ہوں گے اللہ ہم بھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں اس باب الیمین میں داخل ہونے والے بن جائیں اللہ یہی بخشش کی دعائیں پکارتے پکارتے اللہ غنا کے ساتھ تیرے نام پکارتے پکارتے اللہ ہم بھی ہاتھوں میں ہات ڈال کے اللہ بھول سرات سے دھوڑتے دھوڑتے ہم ایک جماعت کی شکل سے وہ دروازے سے داخل ہونے والے بن جائیں اللہ وہاں بھی جمع فرما دینا اللہ جیسے تو یہاں جمع کرتا رہا اللہ جیسے تو یہاں بٹھاتا رہا اللہ جنت کے تختوں میں ہمیں ایک دوسرے کے سامنے بٹھا دینا اللہ جیسے یہ محفلیں بھرپا ہوتی رہیں اللہ اس زمین کے ٹکڑے کے ساتھ ہمیں بھی جنت میں جمع فرمانا اللہ ہمیں اپنے اگلوں پچھلوں کے ساتھ ہمیں اپنے فوت شدگان اور اپنے بعد میں آنے والوں کے ساتھ اپنے اہل جماعت کے ساتھ اپنی دعوت کے ساتھیوں کے ساتھ اللہ جنت کی ان محفلوں میں جمع فرما دے اللہ جنت کی جوانیاں عطا فرمانا وہاں کی عبدی زندگیاں عطا فرمانا اللہ آج تو عارضِ جدائیاں ہوں گی اللہ اس تکمیل کے بعد جو عارضِ جدائی ہوگی اللہ اللہ ملے بھی تیرے لیے تھے اللہ جدائے بھی تیری محبت کے لیے ہوگے اللہ ملے تھے دلوں میں علفتیں بھی تو دونے ڈال دی اللہ ملے تھے دونے علفتیں ڈال دی اللہ تیری اس علفت میں بھی مشکور ہے اللہ تُو نے اپنی خاطر محبت دی یہ تیرائے نام ہے اللہ تُو نے اپنے خاطر محبت کرنے کا وہ لطف سکھایا اللہ تیرے مشکور ہے اللہ تُو گواہ ہے اللہ تُو گواہ ہے ہم جدہ بھی تیری محبت کے لیے ہو رہے اللہ ہم جدہ بھی تیری محبت کے لیے ہو رہے اللہ ملنے کو بھی قبول فرما جدائیوں میں بھی برکتیں ڈال اللہ جدائیوں میں بھی دل چوڑے رکھنا اللہ جدائیوں میں برکتیں بھی ڈالنا اللہ جدائیوں میں ہم سے اچھے کام بھی لینا اور اللہ جدائی کی حالت میں ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بھی بچانا اللہ جب اکیلے ہوں گے اللہ جب تنہا ہوں گے اللہ جیسے تو یہاں حفاظت کرتا تھا اسے زیادہ بہتر حفاظت کرنا اللہ اس وقت ہمارا ولی بن جانا اللہ اس وقت جب ہم تنہا ہوں گے جماعت سے الگ ہوں گے اللہ اس تنہائی میں ہمارا نگران بن جانا محافظ بن جانا معاون بن جانا اللہ ہمارا ساتھی بن جانا اللہ مددگار بن جانا اللہ تیری محبت میں جدا ہوں گے اس جدا ہونے کو بھی قبول کرنا اس محبت کی جدائیگی کو عرش الہی میں سائے کا داقلے کا ذریعہ بنانا اللہ رحمان تو تو ہے کریم تو تو ہے سب دین سیکھنے سکھانے پہنچانے کا شوق رکھنے والیوں کے گھروں میں آسانی آتا فرما دینا اللہ ان کے گھروں کی ہر مخالفت کو زیر فرما دے اللہ ان کے مخالفوں کو ان کا معاون بنا دے ان کے دشمنوں کو ان کا دوست بنا دے اللہ ان کے مخافلوں مخالفت کرنے والوں کو ان کی لیے سانیہ کرنے والا بنا دے اللہ روڑے اٹکانے والوں کو پھول برزانے والا بنا دے تانے دینے والوں کو تعریفیں کرنے والا بنا دے اللہ ان کو صحت عطا فرمانا ان کو طاقت عطا فرمانا ان کو جررتیں عطا فرمانا ان کو حاصلیں عطا فرمانا ان کو ایمان کے خزانیں عطا فرمانا اللہ علم اور حفظ کی نعمتیں عطا فرمانا اللہ ان سے وہ کام لینا جو تو انبیاء کے جانرشینوں سے لیتا ہے اللہ ان کو اس قابل بنانا اللہ ہم سب کو دین کی گواہی کی توفیق عطا فرمانا ایسی گواہی جو ہماری زبانوں سے جاری ہو ایسی گواہی جو ہمارے لباسوں سے جاری ہو ایسی گواہی جو ہمارے اخلاق سے زاخر ہو ایسی گواہی جس کی چاشنی ہمارے معاملات سے پھٹ کے اللہ بہتر سے بہتر بیویاں بنانا امدہ سے امدہ بہنیں بنانا بہترین ساسیں مائیں بنانا اللہ حق شناس رشتے عطا کرنے کی توفیق عطا فرمانا اللہ اللہ تُو نے پڑھا تو دیا اب بنا بھی تو دے اللہ تُو نے پڑھا تو دیا فما توفیقی اللہ بلہ اللہ بنا دے ایسا کہ ہم تجھے پسند آجائیں اللہ بنا دے ایسا کہ تُو ہم سے راضی ہو جائے اللہ گھڑ کے بنا دے ایسا کہ تُو دیکھ کے مسکرائے اللہ بنا دے ایسا کہ عمال نامہ سیدھے ہاتھ میں تھما دے اللہ اللہ یہ جو دین سکھائیں گے وہ بدلی بنا کے میرے عمال نامے میں ڈال دینا اللہ اس بدلی کو اللہ اس بدلی کو میرے نیکیوں کو پلڑے کو جھکانے کا ذریعہ بنا دینا اللہ اس علم کا حساب نہ لینا اللہ اس علم کا حساب نہ لینا اللہ اللہ اس علم ریاض سے بچانا اس ریاض سے بچانا جس علم کو تُو جہنم میں ہوندے مو گرائے گا اللہ اس ریاض سے بچانا اللہ دین کی دعوت میں کبھی ریاض نہ آنے دینا اللہ کبھی تکبر نہ آنے دینا اللہ آجی سے زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمانا اللہ قول اور فیل کے تزاز سے بچا کے جہنم کی گہرائی میں آنٹیں گھسیٹنے سے بچانے کی توفیق اطاف فرمانا اللہ تقویٰ اتا فرما اپنی محبت اتا فرما اپنا اپنی رضا کا شوق اتا فرما اپنی دید کا تڑپ اتا فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں قرب کا شوق اتا فرما صحابہ اور صحابیات سے ملاقات کا ذوق اتا فرما رب ابنی لی عیندکا بیتا فی الجنہ رب ابنی لی عیندکا بیتا فی الجنہ اللہ یہ جو آج عارضی جدائی ہے اللہ یہ جو آج عارضی جدائی ہے اللہ ہم ساتھیوں کو جنت میں ملا دینا اللہ یہ جو عارضی جدائی آئیں گی اللہ اس کو جنت میں دور فرما دینا ساتھیوں یہ عارضی طور پر جدا ہوگے اللہ تو جنت میں ملا دینا اللہ تو جانتا ہے ہمارا جدا ہونے پر دل نہیں کرتا ہے تو جانتا ہے ہمارے دل کی حالتیں تو جنت میں ملانا عبدی زندگی میں ملانا ہمیشکی سے ملانا جوانی میں ملانا بہترین محفلو اور باغات میں ملانا اور اللہ اسی ملاقات دینا کہ پھر جدائی نہ آئے اللہ اسی ملاقات دینا کہ جدائی نہ آئے اللہ اس جدائی کا غم بھی گھٹا دے وہ اس عبدی ملاقات کا شوق عطا فرماتے اللہ اس عبدی ملاقات کا شوق عطا فرماتے اللہ ہم حسب نار قصہ بھی اسیرا ربنا اسرف انہا زابا جہنم منہ زابا کانا غراما انہا سات مستقر و مقاما اللہ ہم آجرنا من النار اللہ ہم آجرنا من النار اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دینا جو مانگنے سے رکے رہے اللہ ہمارے حق میں سولحین انبیاء کی دعائیں قبول فرمانا اللہ پہلے دو سال کے نشستوں میں جو مانگا تھا نزد رحمت سے وہ سبھی دعائیں دینا آج حاضرین کے دل میں اللہ یہ دین کی دائیان بن کے اٹھیں گی ان کے دلوں میں جو خواہشیں ہیں اللہ تو جانتا ہے جن کے حق میں بہتر ہیں وہ بھی قبول فرما لے اللہ سب کی ساری مرادیں سارے غم پریشانیات دور فرما کے ان کو دعویٰ تلاللہ اللہ علی قلمت اللہ نفاظ الہی کی توفیق کتاب فرما دے اللہ نفاظ اسلام کی بہار میں اپنا حصہ ادا کرنے کی توفیق کتاب فرما دے ان سب کو ان سب کو سمجھا دے پڑھا دے بتا دے فہم دے دے کہ اللہ ہمارا مقصد تیرے دین کی سر بلندی ہے ہمارا مقصد تیرے زمین پر تیرے قلمے کا نفاظ ہے ہماری زندگی کا مقصد قرآن کو آئین قرآن کو دستور قرآن کو نظام حکومت بنانا ہے ہماری زندگی کا حدف تاغوتی نظاموں کا خاتمہ ہے اللہ سب کو سمجھا دے سب کو بتا دے سب کو اس کی دائیاں بنا دے اللہ اس مقصد کے لئے آخری سانسوں تک جمنے کی توفیق کتاب فرما اللہ مرزقنا شہادتن فی سپیلک اللہ موت کے وقت زبانوں پر قلمہ جاری فرما دینا ربنا تکبل منا انکا انتا سمیو لالیم وطبع علینا انکا انتا تواب الرحیم آمین سم آمین موسیقی